اسلام علیکم مسد کلیر آپ کی خدمت میں حاضر رکھنے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں سب خیاریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کے لئے آسانی پتا فرمائیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے چاہیے گا بہت شکریہ جزاک اللہ آج کے ٹوپک ہمارا ہوگا فہاشی وہ فہاشی جس نے ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کے بچوں کے دماغ خراب کیے ہیں یہ فہاشی منسلک ہے فیملی ولوگر سے جو کہ آپ جانتے ہوں گے جس میں میں کچھ کے نام لینا چاہوں گا بقاعدہ بتانا چاہوں گا کہ وہ فہاشی سے منسلک ہیں ڈکی بھائی سیسٹرولوجی رجبت معاصفدر اس کے علاوہ زلکنین سکندر اور اس کے علاوہ مجھے کسی کا نام یاد نہیں ہے میں بلوگنگ نہیں دیکھتا ہوں جب آپ ٹک ٹک پر سکرول کرتے ہیں سٹرلی آپ کے سامنے ویڈیو آ جاتی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کی بیٹی نہیں مل رہی ہوتی اور وہ بلوگنگ کر رہا ہوتا ہے کسی کا شوہر بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اور وہ بلوگنگ کر رہا ہوتا ہے اللہ نے اگر ان کو نواز آئے تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی نواز آئے اللہ تعالیٰ نے تو نہ بھی پیسے نہیں ہوتے اپنے بل جمع کرانے کے لیے راشن پورا کرنے کے لیے بچہ کو پڑھانے کے لیے دعائیں لینے کے لیے پیسے پورے نہیں ہوتے ہیں جب وہ یہ فیملی بلوگنگ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کے ڈریکٹ یہ چیزیں ہٹ ہوتی ہیں جب یہاں پر ہٹ ہوتی ہیں تو پھر اس کی تنگی کا شکار ہوتا ہے ان کے ماں باپ یہی بلوگنگ جب بیویاں دیکھتی ہیں کہ ان کے گھروں میں کیا شان و شکت ہوتی ہے کیا ان کا رہن سائن ہوتا ہے کس طرح سے یہ پیسے کمارے ہیں اپنے سارے بہن بھائی مل کے ان کو نمائش کرتے ہیں ان کو لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے ہمارے مابا بھی یہ کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یقین ان کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہوگی کہ بھائی آپ لوگ بھی کمال ہو بھائی نہیں کماتے ہم اس طرح سے آپ تو کماتے ہیں نا آپ اللہ کا ٹارگٹ ہے آپ قوم کا ٹارگٹ ہے قوم وہی جو امت محمدی ہے امت کا ٹارگٹ ہے اس بات کو اپنے مجھے نظر رکھنا ہے میرے سامنے یہاں پہ پی سی کی سکرین پہ کچھ احادیث کھلی گئی ہیں اگر کسی کو پرابلم ہو میں گیان دینے والا بابا نہیں ہوں الحمدللہ قرآن پاک کے ترسمہ بہتر طریقے سے بہت افعہ پڑھا ہے میری آپ پروفائل دیکھ سکتے ہیں میری آپ یوٹیوب پہ شورٹس دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹوک پہ دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ قرآن اردو وائبز کے نام سے میرا پیج ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے مل کے کچھ سننا ہے تو وہ بھی سن سکتے ہیں الحمدللہ میرے پاس دس احادیث کھلی میئے ہیں میں نے کمبائن چھ احادیث کی کتابیں ہیں اس میں سے کچھ دس احادیث نگالی ہیں میں نے جو فہاشی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ٹیک ہے میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سناوں گا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو کوئی لفظوں کی غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے ماف کرے ٹیک ہے اور کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بھی لازمی مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا اچھا ہمارے پاس جو صحیح بخاری کی جو میرے پاس پہلی حدیثہ صحیح بخاری میں سے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز جو کہ خوبصورت ہو اس کے اندر فہاشی آ جائے نہ تو وہ بدصورت ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی چیز جو خوبصورت نہ دکھنے والی ہو لیکن اس میں حیاء آ جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ حیاء والی ہوتی ہے سیم اسی طرح کوئی خاتون کوئی مرد کوئی فیملی کوئی بچہ اگر اس کے اندر حیاء نہیں ہوگی تو وہ خوبصورت ہونے کے باب اللہ اور نبی کی نظر میں بدصورت ہے سیم اسی طرح اگر دنیا کی نظر میں کوئی بدصورت انسان ہے وہ حیاء والا ہے نبی پاک صلی اللہ پر عمل کرنے والا ہے قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہے اس کے جو ترجمے کو سمجھ بوجھ کر زندگی گزارنے والا انسان ہے وہ چاہے دکھنے میں خوبصورت نہ بھی ہو لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت زیادہ خوبصورت ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز وہی ہوتی ہے جس میں بے حیاء ہوتی ہے یا وہ انسان جو بے حیاء ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ انسان پسندیدہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے The second حدیث from صحیح مسلم چلتے ہیں تھرڑ حدیث کی طرف تیسری حدیث ترمزی کی کتاب میں سے ہے کہ جس چیز کے اندر فہاشی اور بے حیاء شامل ہو جائے وہ چیز زلیل ہو جاتی ہے چاہے وہ انسانی کیوں نہ ہو اچھا اس کے اندر جہاں پہ حدیث ختم ہو جاتی ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ جس چیز میں بے حیائی اور فہاشی آ جائے وہ چیز دنیا میں زلیل ہو جاتی ہے اب اس کی جب آپ ڈسکریپشن نکال کے پڑھتے ہیں کتاب میں سے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ ان پہ جب باتیں نازل کرتا ہے قرآن کی وہیاں نازل ہوتی ہیں اس میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پسندیدہ کام ہوتے ہیں یا کلام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں خوبصورت نازل ہوئی ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے وہی سنتیں بنائی ہیں ٹھیک ہے قرآن کی روح سے ٹھیک ہے اور احادیث کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یوں سمجھیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے ساتھ اللہ کا حکم بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہر بات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہم تک خوبصورتی سے پہنچائی ہے ورنہ ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں تھا کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ ہم تک پہنچ سکتے ابھی نہیں ہے نا سورس ہمیں یہ بات ماننی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کے امپورٹنٹ انسان ہے جن کی بات ہم نے ماننی ہے اللہ کا کلام ہم تک پہنچانے والے وہ واحد انسان ہیں حدیث نمبر چار ہے ہمارے پاس سنن ابن ماجہ میسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر فہاشی اور بے ہو جائی عام ہو جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس قوم پہ پھر عذاب ناتل کرتا ہے کیا ابھی ہمیں انتظار ہے کسی عذاب کا یا ہمارے رہی کسی عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں نا میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے حکمران ہم پہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے ہمارے بچوں میں جو بتمزی ہے ہمارے بڑوں کے اندر جو کامکلی ہے یا ہمارے اندر حرس حوث ہے ہم پجاری ہیں پیسے کے مال و دولت کے پجاری ہیں ہم میٹریلسٹک ہیں آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا میری کہ ہمیں کس عذاب کی ضرورت ہے اچھا نا کچھ قوموں کے اوپر ایک ایک گناہ کا عذاب آتا تھا ناپتول میں کمی کرنے والی قوم پہ عذاب آ گیا پھر جو ہم جنس پرست قوم تھی ان پہ عذاب آ گیا اچھا پرانے قوموں کے اندر جو عذاب ایک ایک قوم پر آیا کرتے تھے ایک ایک عذاب ہوتا تھا اور ایک ہی قوم پہ آتا تھا ناپتول میں کمی کرنے والی قوم پہ ایک عذاب آیا پھر جو ہم جنس پرست قوم تھی اس پہ ایک عذاب آیا ایک زیروں میں آپ کو اسی طرح جتنے اپنے پیغمبروں کے نام سنے ہوں گے حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت یونس پہ ان کی قوموں پہ جو بھی عذاب ہے وہ ایک گناہ کرتی ہماری قوم ہر گناہ کرتی ہے ملاوٹ نابطور میں کمی فہاشی ٹھیک ہے زنا کرتی ہے ہمارے ہاں ہاتھوں کا آنکھوں کا جسمانی زنا ہر طرح کیا جاتا ہے ہم جنس پرستی بہت عام ہیں ہمارے ہاں سکولوں کالجوں کے اندر فہاشی ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے نہ ہوتی ہے گھروں میں بیٹھ کے ہم کہہ دیں نا زمانہ بہت خراب ہے تو وہ عذاب ہی ہے ہم پہ جس کی شکل ایک ہم پہ ہمارے حکمران ہیں اس سے بڑی مار گیاں پڑ سکتی ہے کہ انسان غربت میں بھوکا مارا جائے کچھ سوچیے بہت زیادہ سوچیے اگلی حدیث ہے سنن ابن دعوت میں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بےہیائی یا فہاشی پھلاتا ہے اللہ پاک اس کی بےہیائی پھلا دیتا ہے اس سے آپ ایکزیمپل لے سکتے ہیں اس بات کی ایک انسان جو بےہیائی ہوگا فہاشی کرتا ہوگا لیکن اس کو زمانہ نہیں جانتا ہوگا لیکن اللہ اس کی جو فہاشی ہے وہ سریعام کر دیتا ہے ایک نہ ایک دید جیسے کہ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوں گی ہمارے حکمرانوں میں سے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ہمارے سیلیبیٹیز بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ہمارے ڈائٹر بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں فیطور ہوتا ہے فہاشی ہوتی ہے بےہیائی ہوتی ہے اللہ اس کو سریعام کر دیتا ہے ننگا کر دیتا ہے اسی لئے اس سے پچھلی حدیث میں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ زلیل کر دیتا ہے بےہیائی اور فہاشی پھلانے والے انسان کو اچھا اگلی حدیث ہے نسائی میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاک ہیں مطلب ہمارا ایمان مکمل کرتی ہے ستر سے زیادہ شاک ہیں اس میں سے ایک شاک ہے حیاء دیکھیں اگر ہمارا ایمان حیاء سے بھی مکمل ہوتا ہوا اللہ کو منظور ہوا تو اس پہ بھی ہمیں چھوٹ مل جائے گی اگر ہم ستر کے ستر عمل کرتے ہوں لیکن ایک پہ نہ کرتے ہوں گے تو شاید اسی سے ہماری پکڑ ہو جائے یا اسی سے ہماری چھوٹ ہو جائے یہ اللہ کے کام ہے یہ اس پہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن ستر سے زیادہ شاک ہیں اگر ایمان کی تو حیاء اس میں سے ایک شاک ہے تو حیاء کو مدنظر رکھنا بہت ضروری ہے مطلب عام بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے حیاء نورمال چیز ہے نورمال چیز نہیں یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے اگر آپ میں نہیں ہوگی تو اغلی حدیث ترمازی میں سے ہے اور یہ پچھلی حدیث کو بھی کور کرتے کی ایمان اور حیاء آپس میں جڑے ہو گئے ہیں جس میں سے ایک بھی اٹھ جائے تو دونوں ختم ہو جاتے ہیں مطلب ایمان ہے تو حیاء ہے جس میں ایمان ہوگا تو حیاء بھی ہوگی جس میں حیاء نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی میں ایمان ہو حیاء نہ ہو بے یا ایمان والا ہو نہیں ہو سکتا ہے چاہے وہ کوئی امامی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی علماء ہو کوئی ولی کیوں نہ ہو وہ ولی ہو سکتا ہے لیکن ولی اللہ نہیں ہو سکتا تمہج رہے ہیں نا میری بات کہ میری بات نہیں ہے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے اس بات کو ماننا بہت ضروری ہے عید منانا ضروری نہیں ہے عمل کرنا ضروری ہے بھائی تیرمزی والی حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ بے جائی اور فہشی انسان کو ضلیل کر دیتی ہے یہ حدیث میں نے آگے دوبارہ ایڈ کر دی ہے دو کتابوں کے اندر ریپیٹیڈلی یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ فہشی اور بے جائی انسان کو ضلیل کر دیتی ہے مطبع آپ کو پتا ہے نا کہ فہشی کرتے ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں تو زلالت ہو جاتی ہے لیکن کبھی سنے اللہ کے سامنے زلالت ہوگی کبھی سوچا ہے تو بھائی سوچو نا پھر تھوڑا سہیں مسلم میں آگیا اللہ تعالی بے جائی اور فہش لوگوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی پسند ہی نہیں کرتا بھائی بلوگرز ہو جائیں میرے جیسے بندے ہو جائیں سیلیبیٹی ہو جائیں حکمران ہو جائیں یار میرا اببہ ہی کیوں نہ ہو جائیں بے آیا ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میرا اببہ ہے تو اللہ کو پسند ہو جائے وہ بے آیا ہی کیوں نہ ہو میں بے جاتے خود اگر بے آیا ہوں تو اللہ کو نا پسند ہو اللہ پاک میری تہمہ قبول فرمائے بھئی اگر میں نے کبھی بے جائے اور فہاشی کیا تو اللہ مجھے معاف کرے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کی راہ دکھائے ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور اپنا رحمت ناطل کرے صحیح بخاری کے اندر ہے سب سے امپورٹن بات اینڈ پہ اگر آپ کسی کے ساتھ فہاشی کر بھی لیتے ہیں بے ہی ہی کر گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پردے کو پسند کرتا ہے آپ بھی پردہ داری کو پسند کیا کریں رازداری کو پسند کیا کریں میں نے اس میں سے ایک حدیث بھی کسی عورت کو ٹارگٹ کر کے نہیں بول لیا ہے ٹھیک ہے میں نے انبائسٹ ہو کے بات کی ہے ہمیں اللہ عمل کی تفیق عطا فرمائے آپ میری باتیں سنیں اللہ اپنے برداشت کی حمد پیدا کرے صبر پیدا کرے اس ناچیز کو آج کی ویڈیو سے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی